موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر رمیر محمود صدیقی کے ساتھ گزشتہ اپیسوڈز میں ہم نے اس موضوع پر بات کی ہے کہ آئین پاکستان کی روح سے قادیانی غیر مسلم کیوں قرار پائے ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ مرزا قادیانی کی تحریروں میں کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالی اور قرآن مجید کی سخت ترین توہین موجود ہے اس کے دوسرے حصے میں ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا گستخانہ عبارات ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں موجود ہیں اسی طرح سے نعوذ باللہ من ذالک دعوی نبوت کرتے ہوئے اور کلمہ طیبہ میں خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک قرار دیتے ہوئے کس طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا اور دعوی نبوت کیا جو یقیناً ایک جھوٹا دعویٰ تھا اور اپنے قذب اور دجل کی بنا پر پورے امت مسلمہ کے تمام تر افراد نے علماء نے دائرہ السلام سے انہیں خارج قرار دیا اور یہی وہ فیصلہ ہے جو تاریخی طور پر آئین پاکستان میں سبت کیا گیا آج ہم اسی سلسلے کے تیسرے حصے پر بات کریں گے اور ہمارا آج کا عنوان یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی توہین گویا کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پر کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے تو مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ ان کے بارے میں کس قدر رکیق اور توہین آمیز جملے آپ کے لئے استعمال کی ہیں اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور آپ کی حیات وفات رفع الہ السما اور دنیا میں دوبارہ آپ کی آمد ثانی اور نزول من السما کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا ذکر کیا گیا ہے مختصرا یہاں پر آج ہم صرف بات کریں گے کہ مرزا قادیانی نے حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں کس طرح نعوذ باللہ توہین کرتک آپ کیا اور اسی سبب سے انہیں دار اسلام سے خارج قرار دیا گیا یاد رکھیں کہ ہمارا ان تمام تر عبارات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس طرح سے ان کی ویب سائٹ سے ان چیزوں کو یعنی اکس کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ حال ہی میں قادیانیوں نے کہا کہ وہ آئین کے اس شک کو تسلیم نہیں کرتے کہ مرزا قادیانی اور اس کے متبعین کو دار اسلام سے خارج قرار دیا گیا اور غیر مسلم کی تعریف میں ان کو داخل کیا گیا اور مسلم کی تعریف میں عقید ختم نبوت کو شامل کیا گیا اسی طرح سے حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی کیمپین اس حوالے سے لانچ کی گئی جس میں بتایا گیا کہ قادیانی تو عقید ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ تو مسلم ہیں اور مسلمان غیر ضروری طور پر ان کو دار اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ بالخصوص مسلمانوں کے ایمان کو ہم بچانے کی کوشش کریں ان کو بتائیں کہ تاریخی طور پر یہ تمام تر باتیں ثابت ہو چکی ہیں اور اب ہمیں محض ان چیزوں کو اپنی یاد داشت کے لیے سے بھی یاد دہانی کے طور پر ان کو دیکھنا ضروری ہے یاد رکھیں کہ مسلمان حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے مقرب ترین رسولوں میں سے ہیں اللہ رب کریم نے آپ پر انجیل انازل فرمائی اور رب کریم نے آپ کو موجزانہ طور پر پیدا فرمایا اور ہم آپ کی والدہ سیدہ طاہرہ عفیفہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کفر ہے اسی طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب بھی کفر ہے قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے آپ کی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا اذ قالت الملائکت یا مریم ان اللہ یبشر کی بکلمت من اسمہ المسیح عیس ابن مریم آوجیہاں فی الدنیا والآخری ومن المقربین ویکلم الناس فی المہدی وکہلا ومن الصالحین اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ بے شک اللہ رب کریم آپ کو بشارت دیتا ہے اپنی جناب سے اس عظیم کلمے کی کہ جن کا نام مسیح ہوگا وہ عیسی بن مریم ہوں گے دنیا اور آخرت میں باعزت ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں گے اور وہ لوگوں سے ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں کلام کریں گے ومن الصالحین اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے ہوں گے قرآن مجید میں اسی طرح سور مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر تشریف لائیں تو لوگوں نے کہا کہ اے مریم تم نے تو نعوذ باللہ بہت ہی برا کام کیا ہے اے حارون کی بیٹی تمہارے والد بھی کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہیں تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی اس کے بعد اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا فَأَشْعَرَتْ إِلَيْ فَقَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيَّ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَعْنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ غُلِدُتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبَعَثُ حَيَّ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم نے یہودیوں کے اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس بچے سے بات کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ماں کی گود میں ہے تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود رشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے میں جہاں کہیں ہوں گا اللہ رب کریم نے مجھے بابرکت بنا دیا اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا اور زکاة دینے کا جب تک میں زندہ رہوں اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار اور ان کے ساتھ نیک و کار بنایا ہے اور اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا سلامتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو گویا کہ قرآن پاک میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت زیادہ شان اللہ رب کریم نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے اگر آپ مسیح علیہ السلام کے حوالے سے تفصیل جاننا چاہتے ہوں تو میری کتاب بشارت مسیح کا آپ ضرور مطالعہ کیجئے اس مختصر بیان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اور تمام غیر مسلم یہ جان سکیں کہ اسلام کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کی کس قدر قدر اور منزلت ہے اور کیا عزت اور تعظیم ہے جو ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں انشاءاللہ اس پر ہم مزید تفسیر آئند آنے والے پروگرام سے بیان کریں گے اب اندازہ کیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی کس قدر غلیظ توہین ناؤذباللہ کی ہے کیونکہ مرزا قادیانی نے خود مسیح علیہ السلام ہونے مسیح مععود ہونے کا دعویٰ کیا خود کو مسیح محمدی کہا اور کہا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے تو لہٰذا خود کو مسیح علیہ السلام سے برتر ثابت کرنے کے لئے اس نے ناؤذباللہ منزالک آپ کی سخت توہین کرتکاب کیا جو یقینا کفر ہے در سمین مرزا قادیانی کی شاعری کا مجموع ہے در سمین کے صفحہ نمبر 66 پر لکھا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے ناؤذباللہ منزالک مرزا قادیانی نے اس تحریر میں خود کو حضرت مسیح عیسی بن مریم علیہ السلام سے بہتر قرار دیا روحانی خزائن جل نمبر 18 صفحہ نمبر 233 لکھا ہے کیونکہ عیسائی مشنریوں نے عیسی بن مریم کو خدا بنایا اور ہمارے سید و مولا حقیقی شفیق کو گالیاں دیں اور بجزبانی کی کتابوں سے زمین کو نجس کر دیا اس لیے اس مسیح کے مقابل پر جس کا نام خدا رکھا گیا خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود کو بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے دوسرے مسیح کا اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا تا یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے بعد یہ لکھا یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبے میں احمد کے غلام سے بھی کم تر ہے ناؤزباللہ من ذالک اس تحریر میں مرزا قادیانی نے خود کو مسیح موعود کہا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مقابلے میں خود کو پیش کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو ناؤزباللہ خود سے کم تر قرار دیا اور خود کو مسیح علیہ السلام سے افضل کہا اسی طرح سے روحانی خزائن جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو آٹھ پر لکھا ہے مسیح تو صرف ایک معمولی سا نبی تھا ہاں وہ بھی کروڑھا مقربوں میں سے ایک تھا مگر اس عام گروہ میں سے ایک تھا اور معمولی تھا اس سے زیادہ نہ تھا بلکہ آگے لکھا ہے کہ وہ صرف ایک خاص قوم کے لیے آیا اور افسوس کہ اس کی ذات سے دنیا کو کوئی بھی روحانی فائدہ پہنچ نہ سکا ایک ایسی نبوت کا نمونہ دنیا میں چھوڑ گیا جس کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ ثابت ہوا اور اس کے آنے سے ابتلا اور فتنہ بڑھ گیا اسی طرح روحانی خزائن جن نمبر انیس صفحہ نمبر چار سو چونتیس پر لکھا ہے اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے زیابتیس کی بیماری ہے پندرہ بیس مرتبہ روز پیشاب آتا ہے اور بعض دفعہ سو سو دفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آیا ہے اور بوجہ اس کے پیشاب میں شکر بھی ہے کبھی کبھی خارش کا عرضہ بھی ہو جاتا ہے اور کسرت پیشاب سے بہت زوف تک نوبت پہنچتی ہے ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلح دی کہ زیابتیس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے پس علاج کی غرص سے مزائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے میں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی بڑی مہربانی کے حمدردی فرمائی لیکن اگر میں زیابتیس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ نعوذ باللہ منزالک لوگ تھٹا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی ناظرین ہم ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کی تحریروں میں کس طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں توہین کرتکاب کیا جا رہا ہے اور اب جو میں حوالجات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ نعوذ باللہ ایسے غلیص ترین جملے حضرت سیدنا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں لکھے گئے ہیں کہ ایک شخص ان جملوں کو پڑھ نہیں سکتا ان جملوں کو سنا نہیں جا سکتا اور اس قدر غلیص جملے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں لکھے گئے ہیں میں حیران ہوں اس بات پر کہ مسیحی دنیا میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کو کیسے قبول کر لیا گیا بالاخر کس طرح سے مغربی دنیا میں بالخصوص جب آپ برطانیہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اور ریاستوں کی بات کرتے ہیں کہ جہاں مسیحیت کو ایک دین کے طور پر قبول کیا جاتا ہے جہاں مسیح علیہ السلام کی عزت اور تعظیم کی بات کی جاتی ہے جہاں مسیحی مذہب کے ماننے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں تو بالاخر نعوذ باللہ من ذالک مسیح علیہ السلام کی ایسی غلیص توہین کرنے والے یعنی شخص کو کس طرح سے وہاں قبول کر لیا گیا روحانی خزائن جل نمبر اکیس صفحہ نمبر پچاس لکھا ہے کہ ایسا ہی عیسی بن مریم مریم کی خون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا اور پھر خدا نے کہا ہو جا سو ہو گیا پس اتنی بات میں کون سی خدائی اور کون سی خصوصیت اس میں پیدا ہو گئی ناظرین اب جو جملہ لکھا ہے میں اپنی زبان سے جملے کو ادا نہیں کروں گا آپ اپنی آنکھوں سے خود اس کو پڑھ لیجئے کہ مرزا قادیانی نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے عمل کو ناظر بللہ کس طرح کیڑے مکوڑوں سے مشابہ قرار دیتے ہوئے بدترین توہین کی آپ بھی ملاحظہ کیجئے ناظرین آپ نے دیکھا کہ روحانی خزائن جل نمبر اکیس صفحہ نمبر پچاس اور اکی آون پر حضرت مسیح علیہ السلام کی کیسی غلیظ توہین کا ارتکاب کیا گیا اسی طرح روحانی خزائن جل نمبر نو اور جب آپ اس کے صفحہ نمبر چار سو ارتالیس پر آپ آ کر آپ ملاحظہ کرتے ہیں تو ایسی غلیظ اور بدترین توہین اور الفاظ کا ناظر بللہ من ذالک حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ ارتکاب کیا گیا کہ ایک مسلمان کی روح لرز اٹھتی ہے آپ ان جملوں کو پڑھ نہیں سکتے آپ ان جملوں کو سن نہیں سکتے تو جب کوئی شخص حضرت مسیح علیہ السلام کی اس قدر غلیظ توہین کا ارتکاب کر رہا ہو میں حیران ہوں کہ مغربی دنیا میں جو مسیحی حضرات ہیں وہ کس طرح سے ان لوگوں کو اپنے ملکوں میں جگہ دیتے ہیں کس طرح سے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد نصرت کا اعلان کرتے ہیں اور کیا اس کو مذہبی آزادی کہا جا سکتا ہے کیا یہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں نہیں آتا کیا یہ انسانوں کے درمیان میں ناظر بللہ نفرت انگیز جملوں کے پھیلاو کے ساتھ ان کو ناظر بللہ من ذالک شدت پسندی کی طرف یہ جملے نہیں اوبھارتے آپ بھی جل نمبر نو صفحہ نمبر چار سو ارتالیس چار سو انانچاس اور پھر اسی طرح سے آئند آنے والے تحرینوں میں اس غلیث توہین کو آپ خود ملاحظہ کیجئے میں ان جملوں کو نہیں پڑ سکتا سکتا ہے اسی طرح سے جب آپ روحانی خزائن جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر دو سو ستاسی سے لے کر صفحہ نمبر دو سو اکیانوے اور دو سو بانوے تک جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایک مردہ پرست فتح مسیح نام نے فتح گڑ تحصیل بٹالہ ظلہ گرداس پورا سے اپنی پہلی بے حیائی کو دکھلا کر ایک گندہ اور بد زبانی سے بھرا ہوا خط لکھا جس میں وہ پھر اپنی بے شرمی سے کام لے کر یہ ذکر بھی درمیان میں لاتا ہے کہ آثم کی نسبت پیشنگوئی پوری نہیں ہوئی سو ہم اس پیشنگوئی کے پورا ہونے کے بارے میں بہت کچھ ثبوت رسالہ انوار الاسلام اور رسالہ زیاء الحق اور رسالہ انجام آثم میں دے چکے ہیں دراصل مرزا قادیانی عیسائیوں نے مرزا قادیانی کی پیشنگوئیوں کے مقابلے میں اس کے رد میں جو کچھ لکھا ہے اب نعوذ باللہ منزالک بجائے اس کے کہ مرزا اپنی حتق کو اپنی پیشنگوئیوں کے جھوٹے ہونے کو تسلیم کرتا اس نے رد عمل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کرتک آپ شروع کر دیا لکھا ہے کہ یسو کی تمام پیشنگوئیوں میں سے جو عیسائیوں کا مردہ خدا ہے اگر ایک پیشنگوئی بھی اس پیشنگوئی کے ہمپلہ اور ہموزن ثابت ہو جائے تو ہم ہر ایک تعوان دینے کو تیار ہیں اس درماندہ انسان کی پیشنگوئیاں کیا تھیں نعوذ باللہ منزالک صرف یہی کے زلزلے آئیں گے قہد پڑھیں گے لڑائیاں ہوں گی پس ان دلوں پر خدا کی لانت جنہوں نے ایسی ایسی پیشنگوئیاں اس کی خدائی پر دلیل ٹھہرائیں اور ایک مردہ کو اپنا خدا بنا لیا کیا ہمیشہ زلزلے نہیں آتے کیا ہمیشہ قہد نہیں پڑھتے کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا پس نعوذ باللہ اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشنگوئی کیوں نام رکھا محض یہودیوں کے تنگ کرنے سے جب موجزہ مانگا گیا تو یسو صاحب فرماتے ہیں کہ حرامکار اور بدکار لوگ مجھ سے موجزہ مانگتے ہیں ان کو کوئی موجزہ دکھایا نہیں جائے گا دیکھو یسو کو کیسی سوجی اور کیسی پیش بندی کی اب کوئی حرامکار اور بدکار بنے تو اس سے موجزہ مانگے یہ تو وہی بات ہوئی کہ جیسا کہ ایک شریر مکار نے جس میں سراسر یسو کی روح تھی نعوذ باللہ منزالک لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ میں ایک ایسا ورد بتلا سکتا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے پہلی ہی رات میں خدا نظر آ جائے گا بشرتے کہ پڑھنے والا حرام کی اولاد نہ ہو اب بھلا کون حرام کی اولاد بنے اور کہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنے سے خدا نظر نہیں آیا آخر ہر ایک وظیفچی کو یہی کہنا پڑا کہ ہاں صاحب نظر آ گیا سو یسو کی بندشوں اور تدبیروں پر قربان ہی جائیں اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے کیسا دعو کھیلا نعوذ باللہ منزالک لکھا ہے کہ یہی آپ کا طریق تھا ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آزمانے کے لیے سوال کیا کہ اے استاد قیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں آپ کو یہ سوال سنتے ہی اپنی جان کی فکر پڑ گئی کہ کہیں باغی کہلا کر پکڑا نہ جاؤں سو جیسا کہ موجزہ مانگنے والوں کو ایک لطیفہ سنا کر موجزہ مانگنے سے روک دیا تھا اس جگہ بھی وہی کاروائی کی اور کہا کہ قیسر کا قیسر کو دو اور خدا کا خدا کو دو حالانکہ حضرت کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے یہودی بارشاہ کو چاہیے نہ کہ موجوسی اسی بنا پر ہتیار بھی خریدے شہزادہ بھی کہلایا مگر تقدیر نے یاوری نہ کی متہ کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل نعوذ باللہ منزالک بہت موٹی تھی ادنا ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ کو نعوذ باللہ منزالک کی جملے حضرت مسیح یسو علیہ السلام کے بارے میں لکھیں کیونکہ آپ کو لکھا ہے کہ نعوذ باللہ مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے ناؤزباللہ منزالک حضرت مسیح کی غلیظ اور بدترین توہین کرتے ہوئے لکھا روحانی خزائن جل نمبر گیارہ صفحہ دو سو نواسی یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر ناؤزباللہ جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی جن جن پیش گوئیوں کا آپ اپنی ذات کے نسبت طوریت میں پایا جانا آپ نے بیان فرمایا ان کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا بلکہ وہ اوروں کے حق میں تھیں جو آپ کے تولد سے پہلے پوری ہو گئیں اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تالموت سے چورا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا یہ میری تعلیم ہے لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہیں آپ نے یہ حرکت شاید اس لیے کی ہوگی کہ کسی امدہ تعلیم کا نمونہ دیکھلا کر رسوخ حاصل کریں نعوذ باللہ لیکن آپ کی اس بیجہ حرکت سے عیسائیوں کی سخت روح سیاہی ہوئی اور پھر افسوس یہ ہے کہ وہ تعلیم بھی کچھ امدہ نہیں اقل اور کانشس دونوں اس تعلیم کے مو پر تماشے مار رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک آپ کا ایک یہودی استاد تھا جس سے آپ نے توریت کو سبقن سبقن پڑھا تھا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کو زیرکی سے کچھ بہت حصہ نہیں دیا تھا اور یا اس استاد کی یہ شرارت ہے کہ اس نے آپ کو محض سادہ لوہ رکھا بہرحال آپ علمی اور عملی قوامیں بہت کچھے تھے اسی وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گئے نعوذ باللہ من ذالک حضرت نسی علیہ السلام کے بارے میں اس کے بعد لکھا کہ آپ کی انہی حرکات سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض رہتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور نعوذ باللہ کچھ خلل ہے اور وہ ہمیشہ چاہتے رہے کہ کسی شفا خانے میں آپ کا باقاعدہ علاج ہو شاید خدا تعالی شفا بخشے ناظرین اب اس کے بعد پھر وہی غلیظ عبارات توہین آمیز یہ تمام گندی عبارات آپ دیکھ رہے ہیں عیسائیوں نے بہت سے آپ کے موجزات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی موجزہ نہیں ہوا اور اس دن سے آپ نے موجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ موجزہ مانگ کر حرام کار اور حرام کی اولاد بنیں آپ کا یہ کہنا کہ میرے پیروز زہر کھائیں گے اور ان کو کچھ اثر نہیں ہوگا یہ بالکل جھوٹ نکلا کیونکہ آج کل زہر کے ذریعے سے یورپ میں بہت خودکشی ہو رہی ہے ہزار ہاں مرتے ہیں اور اس کے بعد ناظرین حضرت مسیح علیہ السلام کی خاندان کے بارے میں آپ کی ذات کے بارے میں آپ کی والدہ کے بارے میں بہت شدید توہین کا ارتکاب کیا دو سو اکیانوے صفحہ پر لکھا ہے کہ آپ کا خاندان جو نہائیت پاک اور متحر ہے اب آپ یہاں سے جو ہے وہ آپ آگے خود ہی ان جملوں کو پڑھ لیجی امرزہ قادیانی نے صفحہ دو سو بانوے پر واضح طور پر لکھا ہے کہ آخر اس نے یہ کیوں کیا لکھا کہ بلاخر ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں پادریوں کے یسو اور اس کے چال چلن سے کچھ غرض نہ تھی انہوں نے ناہق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر ہمیں آمادہ کیا کہ ان کے یسو کا کچھ تھوڑا سا حال ان پر ظاہر کریں اور لکھا ہے کہ اگر پادری اب بھی اپنی پالیسی بدل لیں اور اہد کر لیں کہ آئندہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں نکالیں گے تو ہم بھی اہد کریں گے کہ آئندہ نرم الفاظ کے ساتھ ان سے گفتگو ہوگی ورنہ جو کچھ کہیں گے اس کا جواب سنیں گے ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب کیا آپ کی والدہ مجدہ کی توہین کا ارتکاب کیا یاد رکھ لیں کہ مسلمان حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں آپ کی توہین کو کفر خیال کرتے ہیں اور جو آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کی توہین کا ارتکاب کرے اسے بھی دائرہ السلام سے خارج قرار دیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب کیا خود کو مسیح لی مسیح خود کو مسیح اور مسیح مععود کہا اور نعوذ باللہ منزالک خود پر ایمان نہ لانے والوں کو کافر قرار دیا اس لیے پوری امت مسلمہ حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کے سبب بھی مرزا قادیانی اور اس کے متابعین کو کافر قرار دیتے ہیں اور اس لیے آئین پاکستان کی روشنی میں انہیں بھی کافر قرار دیا گیا آج ہی اس گفتگوں میں ہم نے ابتدا میں یہ بات واضح کی کہ مسلمان کس طرح سے مسیح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کی سنہ کرتے ہیں اور آپ کی نعوذ باللہ منزالک توہین کے مرتقب کو کافر قرار دیتے ہیں لیکن مرزا قادیانی کی تحریروں میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس نے خود کو مسیح قرار دیتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا اس لیے آئین پاکستان کی روشن قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے ہم اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم ہم سب کو ہدایت کے رستے پر قائم کریں ہم انشاءاللہ اگلے قسط میں بیان کریں گے کہ مرزا قادیانی نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آل اتھار کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی